السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو دی مائی چینل اور پیج نمبر ہے 210 فرسٹ ایڈ یو ایس ایم لی اور اس ویڈیو میں ہم ٹاپک کور کریں گے فری ریڈیکل انجری تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو کے انڈ میں ہی ہم تمام ایم سی کیوز کو ڈسکس کرتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ اس ٹاپک کو میں نے بی آر ایس پیتھولوجی پیتھوما اور فرسٹ ایڈ تینوں سے ملا کر کور کیا ہے اور اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے اور اس میں سے بہت سارے ایم سی کیوز آپ کے ایکزیم میں پوچھے جاتے ہیں تو پلیز بہت غور سے اور دماغ کھول کر اس کو سنیے گا تو انشاءاللہ بہت سارے ایم سی کیوز اس ٹاپک سے کور ہونے والے ہیں تو سب سے پہلے فری ریڈیکل انجری تو ہم اس میں ڈیفنیشن پڑھیں گے what are actually the free radicals تو ڈیفنیشن free radicals کی کیا ہے they are the chemical species with unpaired electron in their valence shell ٹھیک ہے یہ جو میں نے چھوٹا سا ایک orbit بنایا ہے اس میں یہی چیز دکھائی ہے کہ آپ کے جو molecular level پہ اگر ہم چلے جائیں بالکل تو جتنے بھی ہمارے electrons ہیں atoms ہیں ان کا جو valence shell ہوتا ہے اس میں جو unpaired electron ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس free radical کہلاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ ready to react ہوتے ہیں every time they are like کہ ہمیں بس کوئی مل جائے اور ہم اس کے ساتھ bond بنائیں ٹھیک ہے تو they are the chemical species with unpaired electron in the valence shell تو free radicals کا body سے کیا تعلق بھائی ہماری پوری body biochemistry پہ بنی ہے پوری body ہماری reactions پہ بنی ہے تو free radicals ہماری body میں produce ہوتے ہیں physiological بھی produce ہوتے ہیں pathologically بھی produce ہوتے ہیں physiological کیسے produce ہوتے ہیں cytokrome c جو ہے وہ transfer کرتا ہے electron to the oxygen species اچھا mitochondria کے اندر جو oxidative phosphorylation کا electron transport chain کا پورا mechanism چلتا ہے اس میں بہت سارے free radicals generate ہوتے ہیں اس کے علاوہ partial reduction of super oxides hydrogen peroxides oxygen species and hydroxyl radicals کی reduction کے بعد بھی ہمارے پاس free radicals produce ہوتے ہیں physiologically in our body یعنی کہ جتنے بھی ہماری body کے redox reactions ہوتے ہیں یا oxidative phosphorylation کے reaction ہوتے ہیں electron transport chain کے reaction ہوتے ہیں یہ سب مل کر free radicals generate کرتے ہیں ہماری body میں physiologically جن سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا لیکن pathologically بھی free radicals کی formation ہوتی ہے تو وہ کون سے کون سے method ہیں سب سے پہلے ionization radiation یعنی کہ water hydrolyze ہو جاتا ہے hydroxyl free radical میں جب بھی کوئی ions breakdown ہوتے ہیں کوئی radiation آکے ions کو breakdown کرے ٹھیک ہے یا ایسے کوئی reaction جس میں بہت سارے ions بنیں آپ کو پتا ہے ionization actually کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی compound کو break کر دینا اس کے ions میں جیسے water کو break down کر دیں گے hydroxyl ion میں اور hydrogen positive ion میں اسی طرح inflammation تو inflammation میں کیا ہوتا ہے NADPH جو ہوتا ہے وہ بہت سارے super oxides کو generate کرتا ہے oxygen اور اس کے بعد oxygen dependent killing of neutrophils ہوتی ہے تو inflammation کے اندر بھی ہمارے پاس super oxides یعنی کہ free radicals produce ہوتے ہیں ultra voilet rays جو ہمارے پاس radiations ہوتی ہیں جو laser کی rays ہوتی ہیں ultra voilet rays they are causing the formation of free radicals drugs and chemicals بہت ساری ایسی ڈرگز ہیں جو cytokrome P415 the liver اس میں جا کے انٹرفیر کرتی ہیں اور free radicals generate کرتی ہیں جیسے کہ aceto aminofin ہے وہ جو ہے further جا کے hepatotoxicity کراتی ہے barbiturates ہیں carbon tetracloride ہے جو کہ fatty liver کراتی ہے اور central lobular necrosis کراتی ہے اس کے علاوہ کچھ metal storage diseases ہیں ٹھیک ہے تو metal storage diseases کیا ہیں جیسے کہ hemochromatosis ہے ٹھیک ہے hemochromatosis میں کیا ہوتا ہے بہت سارا iron جو وہ deposit ہو جاتا ہے اندر لیور ٹھیک ہے wilson disease میں کیا ہوتا ہے copper deposition ہو جاتی ہے KF ring کیجدر فیشر رنگ یاد ہے KF ring گرینش کلر کی ring بنتی ہے اندر کورنیا یہ آپ کے CPSP بہت دفعہ بوچھتا ہے کونسی disease میں بنتا ہے wilson disease میں تو wilson disease کونسی metal storage diseases ہے copper storage diseases ہے اس کے علاوہ reprefusion therapies جو ہوتی ہیں اس میں بھی ہوتا ہے جیسے کہ angioplasty وغیرہ ہوتی ہے تو جب angioplasty میں بہت زیادہ انٹی thrombolytic drugs دیے جاتے ہیں thrombolytic drugs دیے جاتے ہیں تاکہ thrombus نہ form ہو اور procedure smoothly ہو تو ان drugs کی وجہ سے یا thrombolytic therapy کی وجہ سے بھی free radicals generate ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ oxygen toxicity جو ہوتی ہے وہ بھی free radicals generate کرتی ہے بہت زیادہ oxygen species بن جاتی ہیں تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے یہ retinopathy of prematurity کرواتا ہے ڈھیک ہے oxygen toxicity جو ہے new bonds کے اندر new nates کے اندر heavy oxygen therapy retinopathy of prematurity کرواتا ہے اور retrolental fibro plezia ہو جاتا ہے اس condition میں دوسری چیز کہ اگر ہم بہت زیادہ oxygen دیتے ہیں میں نے اس چیز کو بہت زیادہ witness کیا ہے کہ اگر کوئی patient prolong oxygen therapy پہ رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں subcutaneous emphysema جو ہے اور attilectasis اور اس طرح کی conditions develop ہونے کے chances ہوتے ہیں آپ لوگوں میں سے جتنے بھی لوگوں نے ICU میں کام کیا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایسے بہت سارے patients ہوتے ہیں جو prolong oxygen پہ رہنے کی وجہ سے bronchopulmonary dysplasia میں چلے جاتے ہیں ان کو subcutaneous emphysema ہو جاتا ہے attilectasis ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے alveolar damages ہو رہے ہوتے ہیں prolong oxygen کی وجہ سے کیونکہ reactive oxygen species بنتی ہیں ان conditions میں تو یہ page آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو free radical generate کرتا ہے electron transport chain cytokrome c transfer to the oxygen ھیک ہے redox reactions ہمارے پاس produce کرتے ہیں oxygen toxicity کا question بھی آپ لوگوں نے بہت دیکھا ہوگا ھیک ہے oxygen therapy اگر ہم premature babies کو دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے retrolentil fibroplasia یا retinopathy of premature بھی اس کو مل رہی ہوتی ہے تو اس میں subcutaneous emphysema یا bronchopormonary dysplasia develop ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ڈرکس کا نام یاد رکھے گا کہ acetaminophen کیا کرواتی ہے hipertotoxicity کراتی کراتی ہے carbon tetra chloride کیا کرواتا ہے fatty liver کراتا ہے central necrosis کراتا ہے phantom reaction کیا ہوتا ہے phantom reaction ہوتا ہے کہ metal storage disease اتنے metals کو store کر لیتی ہیں کہ وہ free electron species بنانا شروع کر دیں تو اس condition کو کہتے ہیں phantom reaction ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جا سکتے ہیں